موسیقی انسانی میل جول سے بڑھنے والا خطرناک کرونا وائرس جو ایک انسان میں دوسرے انسان میں تیزی سے پھیل رہا ہے ذرا سی احتیاط آپ کو اس جان لیوہ بیماری سے بچا سکتی ہے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں حکومت کے اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے ٹونڈے نیوز کا ساتھ میں سپریم کورٹ نے ہفتہ اتوار کو شاپنگ مالز کھولنے کا حکم واپس لے لیا کرونا کی حددت کو محسوس کر رہے ہیں پریس کانفرنس سے عوام کا تحفظ نہیں ہوگا شہیوں کا تحفظ قانون کے بننے اور اس پر عمل سے ہوگا پولیس والوں کو دکانداروں اور خریداروں سے پیسے لینے کی اجازت دے دی گئی تمام خریداری کا آرڈٹ کرائیں گے چیف جسٹس کا کرونا کے مریضوں کے لیے صرف سو لیب ہونے پر اظہار برہمی جسٹس اجاز الحسن نے ریمارکس دیئے ایت پر لوگوں نے ایس او پیس کو نظر انداز کر دیا معلوم نہیں کرونا مریضوں کی تعداد کہاں جا کر رکے گی شیخ رشید اور شاہد خاکان عباسی بھی کرونا وائرس کا شکار دونوں نے خود کو چودہ روز کے لیے گھر میں کارنٹین کر لیا شیخ رشید کہتے ہیں بظاہر کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق آئیسولیشن میں رہوں گا شباز شریف نے شاہد خاکان عباسی میں کرونا کی تصدیق کے بعد ایک بار پھر کرونا ٹیسٹ کرا لیا کرونا مریض 65 زندگیہ نگل گیا چوبیس کھنٹے میں چار ہزار سات سو ٹائیس کیسز ریپورٹ وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ تین ہزار چھ سو اکتر ہو گئی پنجاب میں اٹھتیس ہزار نو سو تین اور سندھ میں اٹھتیس ہزار ایک سو آٹھ افراد کرونا کا شکار کے پی کے میں تیرہ ہزار چار سو ستاسی اور بلوچستان میں چھ ہزار پانسو سولہ مریض صحت یاب افراد کی تعداد چونتیس ہزار تین سو پچپن ہو گئی کرونا کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کا بڑا فیصلہ وفا کی حکومت تمام بڑے شہروں میں ایک ہزار بیٹس کی فراہمی کو یقینی برائے جائے گا گورنر پنجاب چودری سرور بولے شہریوں کا رش ایسے ہے جیسے کرونا کو شکست دینے کا جشن منا رہے ہیں کرونا کو سنجیدہ نہ لینے والے اپنے اور دوسروں کی جان کے دشمن ہیں وائرس سے بچاؤ کا واحد راستہ ایسو پیس پر عمل کرنا ہے بھوانہ کے نواہی گاؤ دو سو تئیس رامانہ میں درینہ رنجش پر ملزمان کی اندھا دھن فائرنگ فائرنگ کی ضد میں انٹرمیڈیت کا تالیبلم جام بہاک ہو گیا فائرنگ سے ایک شخص سخمی بھی ہوا پولیس نے تفشیش کا آغاز کر دیا حافظ آباد میں منشیات فروشوں کے گرد کھیرہ تنگ انٹی اورگنائزڈ کرائیم سیل نے بدنامی زمانہ منشیات فروش پکڑ لیا ساڑھے تین کلو سے زائد ہیروین برامت کر لی گئی پنجاب میں ناکس اور جالی زرعی بیچ کی فروخت کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی گئی قرارداد حارون آباد سے لیگی ایم پی اے ڈاکٹر مزر اقبال چودری کی جانب سے جمع کروای گئی قرارداد میں ڈاکٹر مزر اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت کی نالائکی کی وجہ سے ناکست بیج وافیا نے کسانوں کا دیوالیا نکال دیا کسان تین تین مرتبہ کاشت کرنے کے باوجود بیج اگانے میں ناکام ہیں انہوں نے کہا کہ بھابون لگرزلہ میں پیدا ہونے والی کپاس ملک کی بیشتر ضرورت پوری کرتی ہے چاہیے تھا کہ کسانوں کو وقت کے مطابق بہترین بیج مہیا کر کے بہتر پیداوار حاصل کر کے کپاس کی درامت پر انحصار ختم کیا جاتا مگر نااہل حکمران بیج مافیا سے سازواز کر کے کسانوں کا معاشی قتل کرنے پر تلی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ایوان ناکست بیج فراہمی کا نوٹس لے اور ذمہ داروں کو کڑی سزا دی جائے ایوان کی اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں ذمہ داروں کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ کسانوں کو معافضہ فراہم کرنے کے لیے طریقہ کار وضع کیا جائے انسانی میل جول سے بڑھنے والا خطرناک کرونا وائرس جو ایک انسان میں دوسرے انسان میں تیزی سے پھیل رہا ہے ذرا سی احتیاط آپ کو اس جان لیوہ بیماری سے بچا سکتی ہے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں حکومت کے اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے ٹونڈے نیوز کا ساتھ میں ٹونڈے نیوز کا ساتھ میں